اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو آپ لوگ امیت کرتا ہوں سب خیریت سوئے مرے بھائیو بھائی آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ اگر آپ کفیل سے پریسان ہے یا کفیل آپ کا اقامہ نہیں بنا رہا آپ کو سینلری نہیں دیر آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ انڈین ایم بیسی سے کیسے ہیلپ لے سکتے ہیں ان کے پاس کسے کول کر کے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں یا لیبر کورٹ جا کر کے اپنی کمپلین وہاں پر لکھا سکتے ہیں دوستو بنیری ہمارے ساتھ دیکھتری ویڈیو لائک شیئے اور سسکرائب جروع کریے گا چینل کو جو اس چینل پر فرچ ٹائم ہے دوستو چینل کو سسکرائب کرنے تھا کہ آنے والی ویڈیو آپ تو پہنچ جائے دوستو بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی جروع تھے دوستو دوستو ویڈیو ہی سے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایک بھائی اپنا انڈین نیا آدمی آیا تھا ایک نئے بھائی آیا تھا انڈین سے تو ان کو تقریباً آٹھ مہینہ ہو گیا ہے یہ نئے نہیں ہے بہت سے ایسے کیس ہیں بہت سے ایسے آدمی پڑھیں ہیں جن کا ایک ایک سال ہو جاتا ہے آٹھ اٹھ نو نو مہینے ہو جاتے ہیں ان کا کفیل ایکامہ ہی نہیں بناتا ہے تو کیا کر سکتے ہیں کیا وہ لیبر کورٹ جا کر کے اپنی کمپلین لکھا سکتے ہیں وہاں جن کو ہیلپ مل سکتی ہے تو ہاں میرے بھائی مل سکتی ہے ایم بی سی بھی جا سکتے ہو آپ اگر آپ کو ایکزیپ پیپر چاہیے تو آپ ایم بی سی جا سکتے ہو کمپلین کیس کرنا ہے تو آپ لیبر کورٹ جا سکتے ہو لیکن ایک بات کا بھائی دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ لیبر کورٹ میں کیس کرنے جا رہے ہو تو اسی دن سے آپ کفیل کے گھر سے بریہ بستر اپنا اٹھا لو کیونکہ پھر آپ کو وہاں پہ رکنا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کو وہ تنگ کرے گا پریسان بھی کر سکتا ہے مار بھی سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ پھر آپ بلکل مطلب جس دن آپ ٹھان لو کہ ہم کو اپ کیس کرنا ہے کفیل کے اوپر حالانکہ سنوائی اس وقت ہو رہی ہے پہلے ایسا نہیں تھا پہلے دوڑہ ہی انسان لگاتے تھے چکر لگاتے تھے لیکن ابھی تھوڑا ساسن ٹائٹ ہوا ہے تو آپ اگر جا رہے ہو لیبر کوٹ جا رہے ہو دوستو اگر کمپلین کرنے کے لئے تو آپ اسی ٹائم اپنا بریہ بھی اس طرح اٹھالو اپنے دوست یار صدیق کوئی بھی ہو وہاں پر جاؤ اپنے رکو وہی سے اپنا کیس لڑو اور اگر آپ کا اکامہ نہیں بنا ہے تو آپ کے اوپر حروف نہیں لگ سکتا ہے اور حروف کیسے لگے گا جب آپ کو کفیل کو پتا چلے گا لگا سکتا ہے حروف لیکن کب پتا چلے گا جب آپ وہاں پر کیس کر چکے ہوگے تب کفیل کو آپ کو پتا چلے گا حالانکہ کامہ جب تک کہ نہیں بنے گا تب تک کہ آپ کا حروف لگ ہی نہیں سکتا ہے سکتا ہے اور اگر وہاں سے اپنا کیس کر رہے ہو اس کے بعد اگر آپ ایم بی سی جاتے ہو ایم بی سی سے آپ اگر ایجزٹ پیپر لینا چاہتے ہو تو بے سک دوستو اس سائٹ میں ایم بی سی کا نمبر آ رہا ہوگا دیکھ سکتے ہو یہاں پہ نمبر ٹول فری ہے آپ یہاں پہ کول کر کر کے اس وقت ایم بی سی کی سنوائی ہو رہی ہے حالانکہ پہلہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں پہ چکر لگاتے رہتے تھے وہاں پہ کام سنتے ہی نہیں تھے ہم لوگوں کے لیکن ابھی تھوڑا ساسن ٹائٹ ہوئے نا تو اس کی وجہ سے تھوڑا سنوائی ہو رہی ہے بیس سے پچیس دن کے اندر آپ کو سفر کرا دیں گے آپ کا ایجزٹ پیپر دلا کے آپ کو سفر کرا دیں گے آپ رائٹ ہونے چاہیے اور دوسری خبر یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کے اندر اپنا کام کرتے ہو کوئی سا بھی کام کرتے ہو لیکن اپنے اوپر اپنا کام کرتے ہو لیکن آپ خود اس کے اونار اگر ہو تو آپ کے اوپر ضرورمانہ ہو سکتا یہ دیکھ سکتے ہو جوازاد کی طرف سے آئے آئے ٹیٹ آپ پڑھ سکتے ہو یہاں پر دوستو اگر آپ اپنا ہی کام کوئی سا بھی کام ہے جیسے موبائل سوف ہو گیا یا بکالہ ہو گیا یا کوئی مارکیٹ ہو گئی اسے کپڑے کے دکان تو آپ جب تک کے بغیر کفیل کی اجازت کے بغیر آپ کام کر ہی نہیں سکتے دوستو کفیل اس چیز کا اونار ہونا چاہیے یا اس چیز کا مالک ہو یا اس کو پتا ہونا چاہیے تب ہی آپ یہاں پر کام کر سکتے نہیں اگر ایسا کرتے پکڑے گئے ہو تو دوستو پچاس ہزار کا جرمانہ اور تین مہینے یا چھے مہینے کی سجا اور تین سال کا آپ کو بینڈ لگ سکتا ہے اگر آپ بغیر کفیل کی اجازت سے یا کفیل کے بغیر کوئی اپنا کام کر رہے ہو خود کام کر رہے ہو خود اونار ہو کر کے کام کر رہے ہو جیسے بکالہ ہو گیا دوستو اس پہ یہ ساسن لاغو ہوگا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو اگر پسند آئی ہو تو لائک سیئر و سسکرائب جروع کریں گے چینل کو ابھی اس چینل میں فرچ ٹائم ہے دوستو تھوڑا بولنے میں تکلیف ہوتی ہے تھوڑا بولنے میں تھوڑا عجیب جیسا لگتا ہے کیونکہ کبھی ہم نے کیمرہ فیس نہیں کی بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے انشاءاللہ دیرے دیرے ہم بولنا بھی لگیں گے بولنے بھی لگیں گے کیونکہ ہم نے کبھی کیمرہ فیس ہی نہیں کیا بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے میرے دوستوں پلیز سپورٹ مائی چینل دوستو لائک سیر اور سبسکرائب جروہ کرے گا تو ملتا ہے آپ کو کسی نشتی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ